بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں عمران خان کی تمام زمانتیں منظور ہوگی صرف دو کیسز رہ گئے ہیں یہ دو کیسز ختم ہو جس دن سماعت ہو عمران خان انشاءاللہ باہر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تاؤں گا آپ کی ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے صرف ایک ووٹ سے تحریک انصاف کی اتوار سے جو ہی کمپین شروع ہونے کا معاملہ ان کی پھٹنا معاف کی جگہ سبر کا دام ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا سبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا دفعہ ایک سو چورتالیس لگا دی عمران خان کی ہدایات تحریک انصاف کے جو امیدوار کھل کر سامنے نہیں آرے کمپین نہیں کرے دو دن کے اندر انہوں کے ٹکٹ بدلے جا رہے ہیں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا منافقت سے کام نہیں چلے گا تحریک انصاف کا غلامی نامنظور انتخابی نعرہ اور جس طرح نون لیگ کا ووٹ کا عزت دوگا نعرہ آپ کو یاد ہوگا آپ کوئی نعرہ رہا نہیں ان کے پاس پا تین شخص کی لاہور کے سکول میں آمد اور وہاں طلبہ نے عمران خان وزیراعظم کے نعرے لگا دے میں تفصیل بتاتا ہوں کابینہ نے فوج کی تائناتی کی منظوری دے دی یعنی یہ الیکشن یہ ہے پاک فوج کے زیر اتمام ہوں گے سنم جعوید مرین منصوبہ تھا الیکشن لڑنے کا عدالت سہولتکاری کر رہی ہے مارڈل ٹاؤن سے ریکارڈ چانہ غائب کر دیا اور سب سے پہلے دیکھیں پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی جو ہو رہا ہے وہ مت دیکھیں جو نہیں ہو رہا اس پہ نظر رکھیں ان کے اندر کی حالات بہت خراب ہے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے یہ اندر سے لیر و لیر ہو چکے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے انیس سو ستر کے بعد بارہ الیکشن ہوئے لیکن یہ الیکشن بدترین الیکشن پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں ڈیکلیئر ہو چکا ہے ایک طرف الیکشن ہے دوسری طرح دفعہ ایک سو چورتالیس محسن جزید محسن نکوی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم موجود ہیں محسن شرم نام کی گولی ہوتی بندہ انہیں کھلاتا کہ اتوار کو ابھی عمران خان نے بارے لعلان کیا ہے کہ جو ہی تمام ایم این ایز ایم پی ایز جو سڑکوں پر نکل آئیں تو انہوں نے پنجاب میں دفعہ ایک سو چورتالیس بلکہ گوجناہ والا میں کریک ڈاؤن ڈار فیملی پر پھر کریک ڈاؤن لطیف خوصہ کے گھر پولیس پہنچ گئی آج ریلی نکال نہیں تھی میاں ازر بزرگ آدمی اس کے گھر جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے اور ایک طرف خاؤ ج کی ریلیاں سرکاری پروٹوکول میں دو سڑکوں دور نکالی جا رہی ہیں دفعہ ایک سے چورتالیس الیکشن کے دنوں میں لگ ہی نہیں سکتی خان نے لیگل ٹیم کو ہدایت دیا کہ تمام ہائی کورٹس میں پرٹیشن دائر کریں کیونکہ انتخابی موئے میں جب شیڈول اناؤنس ہو جائے تو اجازت بھی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں خیبر پختون خواہ میں انہوں نے دیکھ لیا خوف کب وہ ٹوٹ گیا وہاں ہمت نہیں ہوئی اب پنجاب پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا فل فور نون لیک اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سب کو ریلیوں جلسوں کی اجازت تحریک انصاف کے لوگوں گرفتار کیا جائے لیکن دیکھیں ابھی نے یاد رکھنا چاہیے تھر میں ابھی پی ٹی آئی کے جو جلسہ ہو رہا تھا وہاں ٹکٹ ہولڈر اور باقی لوگ گرفتار کیا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تھانے کے باہر پر امن انداز میں جب پہنچے تو پولیس کو مجبوراً چھوڑنا پڑا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امن سے معاملہ خراب ہو یقین کریں لیکن آپ لوگوں نے قائم رہنا ہے جمہوری حق کا استعمال کریں لیکن اس آگ کے دریاں میں ڈوب کے بھی جانا ہے اور جلنا بھی نہیں انشاءاللہ یہ 1860 اور 1923 کے دو قانون لگا کے فلائی ریاست کو سیکیورٹی ریاست بنا رہے ہیں شمالی کوریا بنا رہے ہیں پنجاب کو جس طرح مقامی آبادی انگریز وائسرائے کے ہاتھ میں دے کے معاشرتی تقسیم کرتا رہا ابھی کے پی میں آپ دیکھ لیں باپ نے جو بیٹے کے ساتھ کیا بیٹا تحریک انصاف کا جھنڈا لگانا چاہتا تھا ب باپ عوامی نیشنل پارٹی کا نکلا بہت کے مارے صحافیوں کو دیکھیں بجائے اس مقتول بچے کے ساتھ ہمدردی کریں کہہ رہے امران خان نے تقسیم کر دی یعنی باپ جو عوامی نیشنل پارٹی کا ہے اسے برا بھلا کہنے کے بجائے معصوم بچے کو جو اپنا جمہوری حق استعمال کر کے گھر پہ جھنڈا لگانا چاہتا تھا یہ اس کے پیچھے پڑ گئے یہ وہی لوگ ہیں بدنیت لوگ بچیاں سکول جائے تو کتے پڑھانے کی ضرورت ہے باہر لو لوگ تنگ کریں گے بجائے لوگوں کو رکیں بچیوں کی پڑھائی بند کر آگے بددیانت صافی ہے اس کا نام ایک کا تو بالحال دفع کریں کیا ہم ان کی مشہوری کریں ابھی جنرل قاضی فائز جو ہے اس نے سو موٹو کے اختیار کا معاملہ اسی لئے پریکٹس پروچیزر سب سے پہلے آتے ہی چھیڑا پہلا کیس جس سپریم کورٹ کے ججز کوئی ایسا نہ ہو کوئی نوٹس لینے اس طرح کے معاملات کا غیر قانونی قوانین کو جو کور پروائیڈ کیا گیا جب بھی پاکست پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اس شخص کا نام بدبودار کالے حروف سے لکھا جائے گا جس نے نظام اور قانون تباہ برباد کیا لوگ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے کہ آپ دیکھیں الیکشن دوزار چوبیس ہیں آپ کی ایک ایک ووٹ ابابیل کے چونچ میں ایک ایک پتھر ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ بدمست ہاتھیوں سے ہے جو نشے میں ہے اس وقت پاکستان کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن اٹھا کے آپ دیکھیں اشرباجوہ نے بڑا اچھا انیل اس میں ریسرچ کی اس اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھو تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں انیس نشستیں صرف ایک فیصد ووٹ کم ہونے سے ہرے سولہ نشستیں دو فیصد چودہ نشستیں اسی طرح سولہ نشستیں ساری ملاک کو ترپن نشستیں جو فرق تھا پانچ سے دس فیصد ووٹ ہوگا باجوہ کو استعمال کر کے جس طرح ان لوگوں نے نون لیگ نے آٹی ایس سسٹم بٹھا کے تیس پینتیس سیٹوں کا فرق ڈالا تھے یہ وہی تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو مایوس کرتے کہ ووٹ کیلئے نہ نکلے آپ کی ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا ووٹ آپ نے ووٹ ضائع نہیں کرنی خدا کے لیے گھر سے نکلنا ہے چودہ دن رہ گئے ہیں دو سال آپ نے قربانی دی اثر کے وقت روزہ نہیں توڑنا یہ حکم نہیں ہے یہ برداشت نہیں ہوگا آج دیکھ لیں آپ کے ساتھ سارا پاکستان ہے طلبہ اور اسادزہ کے ایک سیشن میں آج طاقتور شخص جو گیا جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں وہاں وزیراعظم عمران خان کے نعرے لگی عمران خان جیت گیا عمران خان اسی دن جیت گیا تھا یہی شخص جب پریس کانفرنس کر رہا تھا اس پریس کانفرنس انہوں نے بیان دیا تھا انہوں نے عمران خان کے نام پہ کٹا لگایا لیکن ساتھ خود کہتے ہیں ہم سیاست میں شامل نہیں حالانکہ یہ بیان ان کی پریس کانفرنس بزاتے خود ایک سیاسی ہونے کے تقاضوں میں تھی اب جس سختی کا یہ ذکر کرتے رہے وہ آپ کو نظر آئی پنجاب پولیس گلو بٹ بن کے جس طرح عمران خان کے ساتھ جو واردات یہ کرتے رہے انہوں نے وہ پریس کانفرنس میں ایک سائفر جلسے میں لہ رہایا اور ڈانل لو امریکہ کا حکم آیا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو روکنے اور پھر اب تک اسے روکنے کے لیے دیکھ لیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور خان کو تو کامیابی اللہ اس کے ساتھ ہے آج سب سے بڑا گواہ سائفر کا جس طرح عظم خان پہلے گواہ نہیں بنا اس نے حقیقت بتا دی جو عمران خان نے بتائی بلکل وہی آج سابق سفیر اسد مجید بھی بڑا اہم بیان دے رہے ہیں عمران خان کے بیان کی تائید کر رہے ہیں خان نے بھی یہی باتیں کی جو یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف امریکہ اور پاکستان کے میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے تھے باقاعدہ طور پر اس سائفر میں اچھا اس نے کہا کہ خطرہ یہ سازش کے الفاظ نہیں تھے خیر وہ سائفر میں ہوتے بھی نہیں عام طور میں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں سفیر کو ڈیمارش کرنے کی تجویز اسد مجید نے کہا میں نے خود دی تھی ویسے ایک بات پوچھنی چاہتے خطرہ اگر نہیں تھا تو ڈیمارش کیوں گیا ویسے کہتا پاکستان امریکہ کے تعلقات کے لیے دھچکا تھا اور امریکہ کے تعلقات کے لیے پاکستان کو جو انہوں نے بکری بنا دیا وہ ڈانلل لو کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان کو بھیجا سائفر دو ہفتے بعد حکومت گرہی اور جو پاکستان کی تباہی چڑھی اس پر کوئی دھچکا نہیں الزام خان پہ تا دو بیانی یہ لگا کے گورنلس میں مہنگائی تھی رجیم چینج آپریشن کے بعد پہلا مہنگائی کا چوراسی روپے لیٹر انہوں نے اضافہ کیا خان امران کو گرانے کے بعد دو سال تک یہ لوگ ریکارڈ خنگالتے رہے چند تحائف نکلے جو باقی دس فیصد لے کے ادائیگی بھاگتے تھے خان نے پچاس فیصد دے کے قانونی طریقے سے اپنے اساسوں میں ڈیکلیر کیا پھر بھی یہ لوگ امران خان کے اوپر کبھی عدد کا نکان لائے کبھی الیکشن کمیشن توہین کا کیس ڈال دیا کبھی جج کی توہین کا کبھی دفعہ ایک ست چورتالیس کبھی سائفر کبھی القادر ٹرس امران خان کے مکمل اساس سے وزیراعظم حسد نکلتے ہیں وقت ایک ڈائری اور ایک پینسل تھی جو کے لے کے نکل گیا اماندار شخص جو اس کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں آج تکلیف اسی لئے برداشت کر رہا ہے خان نے کہا اس کیوں ٹانگ میں درد ہے میں جانتا ہوں وہ بخار بھی تھا آج امران خان کی جو لاہور آئی کورٹ میں سات زمانتیں بہار ہو یہ اللہ کا انصاف ہے انشاءاللہ یہ نو مئی کے سات مقدماتیں بڑے اہم جسٹس آلیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بیٹ نے ف حملہ کیسے ہیں یہ زمانتیں جو ہی ادم پیروی کی وجہ سے خارج کی گئی تھی آج ویڈیو لنک میں حاضری لگا کے وہ فیصلہ ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے ویڈیو لگ مانتے نہیں تھے اب دیکھیں زمانت کا اصل مسئلہ صرف دو کیسے ہیں توشہ خانہ اور القادر ان میں زمانت ہونی ہے جو ہی سپریم کورٹ میں اپیل جائے کازی فائز اب جان بوچ کے بددیانتی کر رہا ہے سماعت نہیں کر رہا جان بوچ کے اسے پتہ زمانت دینی پڑے گی یہ ایک وہ بد کردار شخص مان ر ہے آہستہ آہستہ جسٹس مونید جو توہین دالت لگا ہے جو لگانی ہے جس نے یہ بدنما داغ ہے جس طرح مارڈل ٹاؤن کا ورنہ باکر نجفی کی جیوڈیشل انکوائری کی ریکارڈ لاہورہی کورٹ نے غائب کر دیا ایسا دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہو سکتے ہیں کبھی عدالتوں میں جو وارداتیں چل رہی ہوں آپ کے سامنے ہیں آج عمران خان نے جو گفتگو کی بڑی اہم گفتگو تھی خان نے کہا میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی اس کی وجہ مجھے پتہ ہے فوج مشہ آرمی چیف باجوہ کے انڈر ہے جو کمان میں فیصلہ وہی کرتے خان نے کبھی کہا میں نے فوج کے خلاف بات ایسی نہیں کی عمران خان کی منہ کو پہلے بھی تکلیب ہی تھی درد تھا بخار تھا یہ صرف نظریہ کے وجہ سے حمد اسے مل رہی ہے چودری نصار کا ذکر کیا کہ دوزار اٹھارہ میں سے شمولیت کی دعوتی اس کے بعد نہیں دی اگر وہ آج ہماری حمایت کے لئے ہے تو ویگو ڈالا اس کے پاس بھی پہن جائے گ جعوید آشمی جیل میں رہ چکا ہے اسے پتہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور خان نے کہا اتوار اولین سب لوگوں کو پور امن نکلنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے ورنہ ان کے ٹکٹ بدل دیں جو پور امن انتخابی مہم کے لئے نہیں نکل سکتے وہ چھوڑ دیں سیاست تحریک انصاب دو دن یہ دیکھیں اتوار کا دن بڑا اہم ہے خان اسے ازادی کی تحریک اور جیل کو عبادت کے مترادف کہہ رہے ہیں ڈاللڈ لو کی وجہ سے ایک شخص کو بچانے کے لیے جس اس کی دو ہفتے کی حکومت گرائی گئی بعد میں حسین اکانی کو جس طرح ہائر کیا گیا جس طرح پھر راجہ ریاض کے ساتھ امریکی سوارت خانے میں بلائے گئے آج عوام جنہیں مسترد کر رہی ہے خان نے ساری باتیں بتائیں آج نواز شیفرہ کے جلسوں میں لوگ کیوں نہیں آ رہے ان کی تو کمپین زبردستی طبعہ ان کی مہم میں بندہ نہیں کیا جا رہا وجہ کیا ہے اس کی وجہ دیکھیں انتخابی مہم کیا اور میں بات کروں تو ایک طرح تحریک انصاف کی انتخابی مہم غلامی نامنظور کا نارہ ہے یہ بہت بڑا نارہ ہے اور قانون کی چکے حکمانہ نہیں اس وقت ختم ہو چکی ہے بلکل ختم پاکستان ایک lawless state ہے بلکل آپ دیکھ لیں سپریٹنڈنٹ جیل سنم جاوید کی طرح سے وقالت نامے کو تصدیق کرنے سے انکار کرتا ہے یہ کاغذات نامزدی کے لئے سپریم کوٹ جانا کیونکہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں لڑتی ہے یہ مریم نواز بہرین سب کے غلام ذاتی غلام بنے سپریٹنڈنٹ کہتا ہے نہیں کرتا تصدیق جو کرنا ہے کر یہ حالت ہے نون لیگ کی تخابی مہم بی بی سی رپورٹ دے رہی ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی تاریخ کی الیکشن سب سے مردہ ترین الیکشن ان کے نواز شریف کے حلقے میں عوام کو صرف چھے چھے ہزار روپے کا کھانا یہ بانٹ رہے ہیں ایک طرف تاریخ انصاف کو دبایا جا رہا ہے ویسے کھانا ان کا جو تھا وہ سیال کورٹ میں ابھی جو ڈشیں دی جس طرح انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ لالہ چاہتا ہے لیکن وہ کسی کی بڑا خوبصورت کا کہ بریانی اگر کھانی ہے تو نواز شریف کا ساتھ دو حلوہ کھانا ہے تو فضل الرحمن کا ساتھ دو اور اگر غیرت کھانی ہے تو پھر خان کا ساتھ دو تو پاکستان تو غیرت کھا رہا ہے حقیقت میں یہ لوگ پہ غیرت ہو چکے یہ زلیل دیکھیں ابھی پرویز کھٹا کے مو پر بچہ مو پہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا نقبال کی والدہ جو نواز شریف سے میں ناتیں پڑا کرتی تھی اچھا کام تھا ماشاءاللہ آج مسجد میں خطبے دیر ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں س خواجہ آسف کیا کہتا ہے جائز ناجائز کام کروالو ناجائز بندے ہیں ناجائز کام کریں گے پرویز کھٹا کہتا ہے میں مزاق نہیں کر اگلی حکومت ہماری بنے گی اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں کہ ناجائز کام کر رہے ہیں نگران وزیرالہ نجم سیٹھی جس طرح پینتیس پنکچر دوزار تیرہ میں لگا گیا وہ سچ تھا بعد میں کرکٹ بورڈ کا چیرمن مناج دوزار تیرہ میں محسن نکوی جس زرداری کا بیٹا نون لی کا وہ اس محسن نکوی کو پنجاب میں تحریک انصاف کے کسی رینواء امیدوار ٹکٹ ہولا گھر اس نے نہیں چھوڑا جہاں چھاپا نہ مارا ہو توڑ پھوڑ نہ کی ہو کاروبار نہ تباہ گیا اسے کرکٹ بورڈ کا چیرمن لگا گیا بلاول ذرداری اسی طرح ہی باریک واردات کے انتقام کی سیاست ختم گئے تو سولہ مہینے سے پوچھو جو شہباز شیف کے بیٹھ گئے جو تم لوگوں نے غدر مچائی اس سارے کھیل میں دیکھیں نقصان کس کا فائدہ فائدہ تو امریکہ کا وہ کامیاب پاکستان لاک پاکستان دیوالیہ پن مہنگائی کا توفان فوج اور اداروں میں اور عوام کے درمیان بڑی خلیج تحریک انصاف اور عمران خان سمیت پوری عوام کو تکلیفیں ایک نفسیاتی مریض کو منا دی آئی ایم ایف پوری طاقت جو پاکستان کی آپ کو پتا ہے ایک معاشی طاقت ہے ایک طرف عمران خان کے پاس عوام کی طاقت ہے دونوں کا مقابلہ پڑا بھارت میں تو سلامتی کونسل کا ووٹ چاہیئے تھا وہ بلاول سے لے لیا کشمیر سے دستبردار تجارتی خرسارہ کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی سرمایہ کاری ٹیکس کلیکشن بیروزگاری مہنگائی منی نانڈرنگ سب کچھ تباہ و برباد نقصان کس کا پاکستان کا انہوں نے شمالی کوریا بنا دیا بننے جا رہا تھا مدینہ ایک فلائی ریاست ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے یہ نقصان ہوئے لیکن پاکستان کی قوم متحد رہے چودہ دن کا معاملہ ہے یہ آپ کا اثر کا روزہ ہے میں جیسے کہا ہوں ٹائم آگئے اب آپ لوگوں نے برداشت کرنی ہے اور یہ پور امن ر ہر صورت میں یہ آپ کو پرووک کریں گے تنگ کریں گے آپ لوگوں نے خان کی کال پر اتوار کو ضرور نکلنا ہے یہ دفعہ ایک سو چورتالیس الیکشن کے دنوں میں کوئی نہیں جیلوں میں جب دیکھیں جب یہ جائیں گے عدالتوں میں فیصلے یہ جانبوجھ کے وہاں بھی کازی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اپنے پر امن انداز میں ضرور اس کا مظاہرہ کریں یہ تاریخ میں بالکل اس طرح کی اگر اٹھا کے آپ دیکھیں تو وہاں دفعہ چورتالیس ملتی ہیں ایک سو چورتالیس ملتی ہیں ایسی پارٹی کے در پھر آپ کیا کریں گے اس لیے آپ لوگوں کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا پر امن انداز میں آپ جا کے باہر بیٹھ جائیں ہر بندے کو اپنی مہم چلانے کا حق ہے دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں پہ آپ کو اس سے روکا جائے کہ جس سکیورٹی کے حالات خراب ہیں سکیورٹی انہی کی حالات خراب ہوتے ہیں نواز شیف کی ریلیوں میں کوئی خراب نہیں ہے اس لیے آپ لوگ ان کی باتوں کو تسلیم نہ کریں پر امن رہیں اپنے جمہوری آپ کو استعمال کر اور اللہ تعالی پاکستان پر رحم کرے یہ چودہ دن کا معاملہ ہے آگے جو حالات آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگلے انٹریویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ